آپ فرما رہے تھے کہ کسی کو غلط القابات سے نہیں بلانا چاہیے دیکھیں جی میں نے حوالہ بھی دیا ہے کہ اگر کوئی ملک کا سب سے بڑا کسی کو ڈیزل بولے گا تو پھر آگے اس کا بھی ریاکشن آئے گا اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی اندر جتنی مرضی کسی کے بارے نفرت رکھیں مگر قوم کے آنے والی نسل کو جو اچھا جنابلا فیوچر دیکھے جائیں باڈی لینگویج کے لیے آسے الفاظ کے لیے آسے آپ کسی کے لیڈر کو اور کسی کے چانے والے کو جس سے کوئی لوگ پیار کرتے اس کا الٹ نام نہ لیں علامہ صاحب تحریک عدم اعتماد کے بڑے آج کل گفتگو ہو رہی ہے بڑی ڈسکشنز چل رہی ہیں بڑے فارمولے ڈسکس ہو رہے ہیں آپ کا ذاتی کیا خیال ہے کیا ہونے جا رہے ہیں دیکھیں میری باس آدمی اعتماد تو آپ چکا ہے سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے حکومت کی غریب غریب جب دعائیں دیتا ہے تو عرش پہ اللہ اس حکمران کی مدد کرتا ہے تو اس لیے اب اس حکمران کو غریب بددعائیں دے رہے ہیں تو جس کے ساتھ غریب کی بددعا ہو جائے وہ کبھی ترقی نہیں کرتا عدم اعتماد عوام نے تو دے دیا ہے اب وہ نمبروں کا مسئلہ ہے ادھر کیونکہ ان کے لیکٹ ایم پی ایم 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 ہیں تو وہ اپنے آپ سے مقرد موزیشن کی بڑی لیگسی ہے لمبی چوڑی کہ وہ موسٹی کامیاب نہیں ہو پائے حالانکہ اگلانی صاحب والا لیکشن نکال لیا تو انہوں نے لیکن کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہ یا ابھی اس سٹیج پہ گورنمنٹ کو مظلوم بنانے والی بات نہیں ہو جائے گی گورنمنٹ پورا ٹنیور کرے اپنا مظلوم تو وہ ہوتا ہے جس نے کوئی عوام کے لیے کچھ کیا ہو تو پھر اس کی کوئی ٹانگیں کھینچے تو عوام کہتی ہے کہ جنب میں ہم دنیا بھر میں مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے اس وجہ سے جب پہلی قومتوں میں گئے ہوتی تب دنیا بھرکہ لفظ یاد نہیں ہوتا تھا تب بھی دنیا بھرکہ لفظ یاد ہونا چاہیے تھے تب بھی کلکولیٹر ہونے پر یہ پاس ہم اس بات پر کوئی ایگری نہیں کرتے کہ دنیا بھر میں مگائی ہے ہم کہتے ہیں آوروں کو سبسڈی دیتے ہیں اور منصوبہ میں بات کرتے ہیں صرف ہمیں گھی میں سبسڈی دے ہم گریبوں کے لیے وازٹ آتے ہیں ہمیں قومتوں سے لینا دینا کوئی نہیں سمبلی سے لینا دینا کوئی نہیں ہم چاہتے ہیں کہ پٹرول سستہ ہو گھی سستہ ہو جب عورت جاتی ہے دکان پہ تو سبزی مہنگی لیتی ہے تو اس کو تو اپنی سبزی سے گرز دے نہ سمبلی سے گرز دے نہ ایم پی ایم این ای سے گرز دے اس لیے میرے لاہور نیوز دے چاند میری من تو گریب باندی ہیں گلہ آگے چلا تاں کہ گریب وازٹے کوئی پٹرول سستہ ہو جے چینی سستی ہو جے کیوں سستہ ہو جے جڑے مہنگے کر کے پیسہ کموندے نے سٹاک چراک کے وہ نہ دیتے کاروائی نہیں ہوں دی ہے جی یہ مافیا ہے اب سب سے بڑی کرسی تو اس کے پاس ہے تو اس کو چاہیے نا وہ مافیا کو کنٹرول کرے میرے خلال سسٹم کی بڑے مسائل ہیں سسٹم کس نے ٹھیک کرنا ہے سسٹم جس کے پاس کرسی ہے اس نے کرنا ہے نا اب سب سے بڑی کرسی تو خان صاحب کے پاس ہے تو بس بیٹھ جائے کہے اگر یہ کام ایسے نہیں ہوگا تو میں ایک دن بھی نہیں ایک قومت کروں گا اگر کرنی ہے تو آپ یہ سسٹم کو ٹھیک کریں میں اس سے آگے بات نہیں سنوں گا اداروں کے اندر جو بڑی کرپشن ہوتی ہے آپ دیکھیں نا پولیس کوئی تفتیش کرے وہ ٹھیک میرٹ پہ نہ کرے کوئی ادارہ تفتیش کرے میرٹ پہ نہ کرے اب آپ سارا دن لوگوں میں پھرتے ہیں آپ خود دیکھ لیں کہ لوگوں میں کتنی انیسٹی بچی ہے کتنی مہندری سے وہ کام کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ادارے غلط نہیں ہوتے ہر ادارہ پاکستان کا اس ٹیم صحیح کام کر رہا ہے صرف اس میں چاند لوگ اگر غلط ہو تو ہمیں اداروں کا نام نہیں لے سکتے ادارہ پولیس ہو فوج ہو رینجر ہو جناب جی واپڈا ہو پاکستان کے ادارے ہر ایک کام کر رہے ہیں ایک سیاستدان نہیں کام کر رہا ایک ایم پی اے نہیں کام کر رہا کیونکہ انہوں نے قانون بنا کر اس پہ امپلیمنٹ کرانا ہے امپلیمنٹ کرنا کس کے لیے عوام کے لیے یہ حکومت نے آرڈر دینا ہے تو پولس نے کارڈر دینا ہے ابھی تقریر کے دوران منسٹرز کی امیر ہونے کی فارمولا بتا رہے تھے وہ کیا تھا وہ یہی تھا کہ میں نے عوام میں نچلی سطح پر سنا کے اس فلاں وزی کا فضاں کا فلاں کا فلاں کا یہ کچھ بھی نہیں تھا ادھر اور ان کے اپنی زبانوں سے بھی لوگوں نے سنا ہے مگر وہ جو پٹرول پامپ ہیں یا پھر یہ کلونیاں پاس نہیں ہوتی تھی ان کے کلونیاں پاس کرا دی انہوں نے کوٹیاں بھی دے دی سب کچھ دے دی اب یہ امیر ہو گئے اب نئی گورنمنٹ جو آئے گی وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ توڑ تو نہیں سکے گی تو مہنگائی میں تو جکڑے گئے بڑے بری طریقے سے آپ کو حل کیا سمجھاتے ہیں پاکستان کے ادارے کام کر رہے ہیں ان کو جو ڈیوٹی لگاتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ دیکھیں پولس ڈیوٹی پہ کھڑی ہے فوج ڈیوٹی پہ کھڑی ہے رینجر ڈیوٹی پہ کھڑی ہے بابڈا ڈیوٹی پہ کھڑی ہے رضا آپ کو ٹرانس فرم قراب ہو وہ پہنچتے ہیں صرف سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قانون اپنے فیدے کے لیے بناتے ہیں دوسرا کے ختم کر دیتا ہے جب تک قانون پاکستان کی بقا کے لیے عوام کے فیوچر کے لیے نہیں بنے گا اور اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا پاکستان ترقی نہیں کرے گا اگلی کو مجھو آئے گی اس کی تو بات کی بات ہے پہلے جو مجودہ جو کر رہی ہے ہم تو اس پہ بات کر سکتے ہیں آنے والے دن پھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا حالات دیکھ رہے ہیں آنے والے تو میں تو یہ بتا دیا آپ کو سمیچ میں بھی پاکستان انشاءاللہ اس زمین پہ قیم رہے گا اس کو برباد کرنے والے خود برباد ہو جائیں گے اور قوم کے سامنے ان کے چہرے آ چکے ہیں چھوٹوں سے یہ پاکستان نہیں چل سکتا ایماندار حکمران وہ ہے جو اپنی قوم سے کیے وعدے پورے کرے اگر نہ ہو تو کہے بھئی تاڑا میر بانی تُسھی منو وزیراعظم بنایا سی میر کو نہیں چل دی تُسھی اپنا وزیراعظم نہ مانی علامہ صاحب تنقید شائستگی سے بھی تو ہو سکتی ہے نا تو سیاست دن موسیلی پولٹیکل بات کرتے شائستگی کا اگر دامن تھامے حکومتی پارٹی بھی اگر شائستگی کا دامن تھامے تو وہ ہیٹ سپیچ کو اس طرح ترویج ملتی ہے دیکھیں میری بھاسوں نے ہیٹ سپیچ کا سلسلہ سب سے پہلے حکمرانوں نے شروع کیا اب دیکھیں مولانا فضرمان صاحب ایک مذہبی لیڈر ہے عالم دین ہے ان کو ڈیزل بولنا یہ کہاں کا انصاف ہے جتے ایک کو وے کملا انہوں سمجھاوے بیڑا جتے وے بیڑا کملا انہوں سمجھاوے کڑا سیانے بندے جڑے اندینے وہ قدی بھی کسے دے بارے ایسران دے لفظ نہیں کہنے اس پاس تے اے شروع انہ نے کیتا ہے کام کبھی کسی کی بیٹی کی بات کی کبھی کلسوم نواز کے جنازے کی بات کی کبھی بینزیر بھٹو کی بات کی کبھی بلاول کو بلو رانی کہا یہ ساری باتیں آپ کے سامنے موجود ہیں تو یہ سارا بچوں کو کلچر تو انہوں نے دیا ہے مولویوں کو ڈیزل کہنا اور یہ باتیں کرنا یہ مولویوں کا کیا کام میں سیاست سے بھئی سیاست سے نہیں کام ہم حق کی بات تو کر سکتے ہیں نا جب ہم کسی پاکستانی کا حق کھائیں گے تو ہمیں بتانا تو ہم پاکستانی غریب عوام کی آواز تو اٹھا سکتے ہیں آپ کے خیال میں گورنمنٹ کو مولانا فضل الرمان پر کیا گصہ ہے حصل میں یہ گصہ ہے نا ان کو پتا ہے کہ ہمارے اندر مولانا فضل الرمان صاحب جیسی شخصیت ایسی ہے جو ہماری کریپشن کو بے انقاب کرتی ہے ہماری باتوں پر جنابی نبی دنیا کے سامنے نقشہ لے کر آتی ہے اور اس کے ساتھ عوام آتی ہے اس کا درنا میں نے دیکھا تھا دور بھی ان سے انہوں نے عوام کو دیکھا اس لیے اس کے ساتھ مذہبی طاقت مدارہ سے ایک مدرسے میں دہ دہ زار بچے ہیں پھر یہ کہتے ہیں جی یہ بچوں کو لے آتے ہیں ان کے ساتھ نہیں بچے ان کے ساتھ بھی فیس بوک پہ سارے بچے ہی ہیں یہ بچوں کے ذریعے وزیراعظم بن سکتا ہے تو مولوی بچوں کو لے کر اپنی سڑک پہ اپنی عوام کی بات نہیں کر سکتا اچھا سوشل میڈیا پہ جو ہیٹ سپیچ چل رہی ہے اور ایک دوسرے کو گالم گلوج کا سلسلہ ہے کوئی بندہ سادھی پوسٹ بھی کرے نارمل سی پوسٹ کچھ لکھ دے تو اس کے نی سے بھی گالیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں میں نے آپ کے دفعہ میں بھی ادھر کہی نہیں ہے کہ مجھے پتا ہے ان کے لڑکے جو ایک دوسرے کی کردار کشی کرتے ہیں فیس بوک پہ ان کو پیغام ہے کہ مومن مسلمان جو کسی کو جھوٹا اور سچا کہتا ہے دلیل کی بنیاد پہ کہتا ہے اور حضور نے فرمایا کہ جو صحیح مسلم حدیث ہیں کہ مومن کسی کو گالی نہیں دیتا تو گالی دینا ایک بہت بڑا جرم ہے کسی کو جپان میں میں نے جیپان کے بارے میں تحقیق کیے جیپان میں سب سے کم یعنی 97% لوگ کسی گال کو جانتے ہی نہیں جیپانی قوم کے بارے میں نے سنا ہے وہ گالی نہیں دیتے تو ہماری تو بات ہی گالی سے شروع ہوتی ہے یہ بالکل غلط ہے ہاری پولیٹیکل پارٹیوں کے سوشل میڈیا جو ان کے اپنا اکاؤنٹس بھی ہیں ان کو چلایا بھی جاتا ہے پراپر اور وارفیر اس طرح ہوتی ہے کہ کسی کی ذات کے بارے میں یا بیوی کے بارے میں یا کسی کے کتاب کے مسئلے کے میں کہ ان کی ذاتیات کے بارے کو کسی کتاب لکھی ہے بلکل غلط باتیں ہیں ہر بندہ ہی گناہ گار ہے برا بندہ میں لبن ٹریا منو برا لبا نہ کوئی جد میں اندر چاہتی پائی میں تو برا نہ کوئی ہر انسان کے کردار ان کے پاس ہیں اللہ جانتا ہے کس کے پاس کیا ہے کس کے پاس کیا ہے ہمیں نہ پیٹی آئی کے بارے نہ نونلی کے بارے نہ فضل رمان صاحب کے بارے کسی جماعت کے بارے ذاتی کردار کشی نہیں کرنی چاہیے نہ کسی کی بیٹی کی نہ کسی کی بہو کی نہ کسی کی بیوی کی نہ کسی لیڈر کی کہ وہ بلاول ہو خواہ کو زرداری ہو کوئی بھی ذات یاد ہے ہم نے عملہ نہیں کرنا قرآن کہتا والا تجسس ہو تم کسی کی جسوسی نہ آپ کافی معروف شخصیت ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے اردگرد ابھی بھی کراؤڈ اکٹھا ہے تو شورت سنبھالنا مشکل کام ہے جی کافی دیکھیں جی شورت وہی سنبھال سکتا ہے جس کو کسی سے مفاد نہ ہو میں نے ویڈر آن ڈیس پیج آپ نے دیکھا سٹیج پہ کہہ دی ہے کہ گریب واسطہ میں نے بلاو گڑی میری پٹرول تا ڈا یہ دا مطلب ہے کہ جیڑا بندہ اینجدہ ہوئے انہوں اپنی عزت دا کوئی خطرہ نہیں کیونکہ اسی صاف ہاں نہ اسی کسی نہ ڈاکہ مارنے نہ کسی نہ ٹھگی مارنے نہ کسی نہ لکھا کرنے اسی صدیاں گلنہ کرنے سچینیاں دے کھرییاں بابے بھولے شان لکھے ساتھ چاکے آپ کو آمڈ مچ دا چوٹھا کا کچھ نہیں بائی دا اے لیڈا آدمی تو مات دے گیم چینجر بنے پر دینے گلنے گلنے ہر ایک نو اپنا اپنا مفاد ہے عوام واسطے کوئی نہیں کوئی سوئی دا عوام نو تے سر میں تا اندسیہ ہے اے کھان پین دے بجٹ سی کردن عوام کا دی سڑکا تے آئی گنٹا ڈیلی میرا پیغام میں سیافی معاشرے دی آکھن دیئے میں تمام پارٹیاں نو کمانگا سیافت نو سیاستنا مت جوڑا کریں یہ جو دیکھتے ہیں ان لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور ان کے اوپر حملہ بھی نہ کیا کرو سیافی کا شعبہ یہی ہے کہ وہ اس نے حقیقت دکھانی ہے اگر ان میں کوئی دو چار آدمی غلط بھی ہوں کہ کسی کے کردار کشی کریں تو آپ ساری سیافت کو برا مت کہیں اور جو آپ کہتے ہیں کہ یہ سیافی جناب جی یہ دکھائے گا تو ظاہر ہے اگر جس نے جرم کیا اگر اس نے دکھایا تو جس کا دکھایا اس نے تو اس کا دشمن بننا ہے آپ کے خیال میں محسن بیگ صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا میں تو اس لفظ پر یہی لفظ کہوں گا کہ اگر انہوں نے کسی کتاب کا حوالہ دیا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو پکڑنا چاہیے جس نے کتاب لکھی ہے تو اگر انہوں نے حوالہ دے دیا ہے تو اس کو حوالہ دینے کی اتنی سزا نہیں ہے جتنی سزا انہوں نے دیا ہے بہت شکریہ